موسیقی اسلام علیکم ناظرین نوے باخرہ لیے آپ دیکھ رہے ہیں سفیر نیوز جلگ آج کی اہم سرخیوں پر تیلنگانہ میں دیوالی کی تاتیلات کی تاریخ تبدیل حکومت کے حکامات جاری منگوڑا اسمیلی ہلکین کا ریٹرننگ آفیسر تبدیل مرکزی الیکشن کمیشن کی کاروائی ٹی آر ایس کے کئی قائدین کیسی آر کے روئے سے ناراض نرسیہ گوڑا خرصداروں کی حراسانی حیدر آباد میں نوجوان کی سیلفی ویڈیو بنا کر خودکشی اقلیتوں کا تحفظ ہندوستان کی ذمہ داری اقوامتحدہ کے سیکرٹی جنرل انٹینیو گوٹریس کا بیان دھوگائی سے آنے والی خاتون حیدر آباد میں پکڑی گئی لاکھوں روپیے کا سونا ضبط فرانسیسی کمپنی دائش کے مالی مددکار نکلی دس ملین ڈالر فراہمی کا اعترام دشمن ایران کی سائنسی پیشرفت میں رکاوٹیں دالنا چاہتے ہیں کمانڈر سپاپاس دران انخلاب افغانستان میں تالیوان حکومت کے بعد پاکستان میں برتی دہشت گردی تیلنگان حکومت نے دیوالی تہوار کی تاتیل میں تبدیلی کی ہے پہلے سے اعلان کردہ فیرس کے مطابق اس مہینے کی پچیس تاریخ منگل کو تاتیل دی گئی تھی لیکن حال ہی میں اس سٹی کو تبدیل کر کے چوبیس تاریخ پیر کو کر دیا گیا ہے حکومت نے اس سلسلے میں حکامات جاری کیے ہیں مرکزی الیکشن کمیشن نے مونگڑو زمنی انتخاب کے نئے ریٹرننگ آفیسر کی حیثیت سے جگنات روہ کو ہٹا دیا ہے ان کی جگہ مریال گڑا کے آر ڈی او روہت سنگھ کو ذمہ داری سونکی ہے جگنات روہ کو زمنی انتخاب میں روڈ رولر کا نشان تبدیل کرنے پر ڈیوٹی سے ہٹا دیا گیا سی ای سی نے ریاستی الیکشن کمیشن کو ہدایت دی کہ روڈ رولر کا نشان شیف کمار کو واپس کر دیا جائے جو مونگڑو زمنی انتخاب میں یوگا تلسی پارٹی سے الیکشن لڑ رہے ہیں سی ای سی نے ماضی میں شیف کمار کو الارٹ کیے گئے روڈ رولر نشان کو منسخ کرنے پر سنجیدگی کا نوٹ لیا سی ای سی کے حکم پر شیف کمار کو دوبارہ روڈ رولر نشان الارٹ کرنے والے گزٹ کو جاری کرنے کا حکم دیا گیا بی جی پی خائد و سابق رکھنے پارلیمنٹ بھونگیر بی نرسی آگوڑ نے ٹی آر ایس پر تلنگانہ عمام کے ساتھ غداری کا الزام آیت کیا الہدہ تلنگانہ تحریک کی مقالفت کرنے والے خائدین کو حکومت میں علا حداؤں پر فائز کیا گیا ہے انہوں نے کہا کہ ٹی آر ایس کے ارکان اسمبلی دیگر خائدین چیف نیسٹر کیسی آر کے رویے سے ناراض ہیں وہ زمن انتخاب کے نتائج کے بعد ٹی آر ایس کو خرابات کریں گے بی نرسی آگوڑ ایک دن خبل دہلی میں بی جی پی کے خومی خائدین جی پی نڈا اور ترن چھک سے ملاقات کرنے کے بعد بی جی پی میں شامل ہو گئے تھے انہوں نے بی جی پی دفتر میں آج اکباری نمائندوں سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ ٹی آر ایس میں جمہوریت کاف اخدان ہیں چیف نیسٹر کیچندرہ شیکر رو کے غلاموں کو عالی عہدے دیے جا رہے ہیں انہوں نے کہا کہ ٹی آر ایس پر منوگوڑ سے کامیابی کے لیے کسی رقم پر خرش کرنے کا الزام آیت کیا اور کہا کہ بی جی پی امیدوار راج گوپل رڈی اس حلقے سے کامیابی حاصل کریں گے پریس کانفرنس میں رکن اسمبلی ای راجندر سابق صدر نشیر تلنگانہ خانساس کانسل سوامی گوڑ سابق ارکان پارلیمنٹ جتندر رڈی اور دیگر شریک تھے ہیدر آباد میں ایک نوجوان نے خرشداروں کی جانب سے رقم کی واپسی کے لیے دواؤ ڈالتے ہوئے حراسہ کرنے پر سیلفی ویڈیو بنا کر خطشی کر لی 31 سالہ نظام الدین جو کے پیشے سے آٹو ٹرائور بتائے گئے ہیں نے اپنی جان دینے سے پہلے سیلفی ویڈیو بنایا جس میں انہوں نے کہا کہ وہ خرش کی وجہ سے کافی پریشان ہو چکے ہیں بجاج فائنانس اور ایش ڈی ایف سی والے اور خرشدار خرش کی رقم کی واپسی کے لیے ان کو پریشان کر رہے ہیں اور گھر تک پہنچ گئے کل سمپورا پولیس نے اس معاملے میں کیج درج کر کے چھان بھی شروع کر دی ہے اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انٹینیو گوٹریس نے ہندوستان میں اقلیتوں کے خوق کے تحافظ پر زور دیا آئی آئی ٹی ممبئی کے طلبہ سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ انسانی خوق کی عالمی کانسیل کے رکم کی حیثیت سے ہندوستان کی ذمہ داری ہے کہ وہ انسانی خوق کے کارکنوں صحافیوں طلبہ اور اساتیزہ کی آزادی اور ان کے خوق کا تحافظ کرے انہوں نے مزید کہا کہ تنوں ایک ایسی خوبی ہے جو آپ کے ملک کو مضبوط بناتی ہے یہ سمجھنا ہر ہندوستانی کا پیدائشی حق ہے لیکن یہ اس ہی زمانت نہیں ہے اسے ہر روز بہتر اور مضبوط بنانا چاہیے شام صاحبات انٹرنیشنل ائرپورٹ پر کسٹمز کے حکام نے ایک خاتون مسافر کے پاس سے پچیس لاکھ روپے مالی تیس ہونے کے زیورت ضبط کر لیے حکام کے مطابق خاتون مسافر دبائی سے بزری تیارہ شہر پہنچی تھی تلاشی پر خاتون کے سامان سے پانسو گرام چوبیس کرٹ سونا برامت ہوا جیس کی مالیت پچیس اشاریہ ساتھ شی لاکھ روپے بتائی گئی ہے مزید تحقیقات جاری ہے شام خانہ جنگی کے آیا میں ایک فرانسیسی کمپنی لا فارش نے دائش اور النصرہ فرنٹ کو دس ملین ڈالر فراہم کیے تھے ریپورٹ کے مطابق لا فارش نے دوہزار تیرہ اور دوہزار چودہ میں دائش اور النصرہ فرنٹ کو اس وقت دس ملین ڈالر فراہم کیے جب دائش لوگوں کو اغوا اور قتل وہ غارت کا بازار گرم کر رہی تھی لا فارش نے کمپنی پلانٹ کو بند ہونے سے روکنے اور اپنے مخابلے کی دوسری کمپنیوں کو میدان سے نکالنے کے لیے دائش کو یہ رخم فراہم کی تھی ریپورٹ میں بتا گیا ہے کہ لا فارش نے صرف اپنی کمپنی کا پلانٹ چالو رکھنے کے لیے ہی یہ رخم دائش کو نہیں دی بلکہ وہ اس کام سے اپنی کمپنی کے منافعے کو بھی بڑھانا چاہتی تھی ریپورٹ میں مزید بتا گیا کہ ترکی میں لا فارش کمپنی کے نمائندہ اور دائشیوں کے درمیان مذاکرات ہوئے جن کے تحت دائش نے کمپنی ملازمین کو ترکی سرحد کے نزدیک لگے سمنٹ پلانٹ میں کام کرنے کے لیے خصوصی تحریری اجازت نامہ جاری کیے تھے لا فارش کمپنی نے اس بات سے انکار کیا ہے کہ اس نے دائشی ایجنڈے کی ترویج اور پرتشدد کاروائیوں میں مدد کے لیے دائش کو مدد فراہم نہیں کی تھی بلکہ وہ صرف اپنا پلانٹ بند ہونے سے بچانا چاہتی تھی ایران کی سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کے کمانڈر انچیف جنرل حسین سلامی نے جمرات کے روز مخدر شہر خم میں فوج خانون نافذ کرنے والے اداروں اور سیکریٹی فورسز کی حمایت منقضہ دینی طلبہ اور علماء کے ایک استعمال سے خطاب کیا جنرل حسین سلامی نے کہا کہ دشمن نے پابندیاں لگا کر ایران کی تخہیر اسے ترخی سے روکنے اور فقیر اور کمزر کرنے کی کوشش کی جبکہ ان کا آخری حدف یہ ہے کہ ایرانی قوم ان کے سامنے مکمل طور پر چھک جائے انہوں نے مزید کہا کہ دشمن ایران کے ترخی میں رکاوٹیں ڈالنا چاہتا ہے اسی لئے انہوں نے انورسٹیوں کی سرگرمیوں میں اخت خلال ڈالنے کی کوشش کی اور اس کا مطلب ملک کی سائنسی ترخی کو روکنا ہے سپاہ پاسداران انقلاب کے کمانڈر انچیف نے کہا کہ امریکہ نے ہماری انورسٹیوں اور اسکولوں کو بند کرنے کا منصبہ بنایا ہے اور وہ جانتا ہے کہ ان جگہوں سے سائنس اور علم پروان چڑھ رہا ہے اور ایران عظیم انسانی کامیابیاں حاصل کر رہا ہے انہوں نے بعض اسکری اور سیویلین کامیابیوں جیسے ڈرانز بنانے اور سیٹلائٹ کو مدار میں بھیجنے کا ذکر کیا اور اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ عالمی استقبار نے اسلامی نظام کو گرانے اور عظیم ایرانی قوم کو دباؤ میں لانے کیلئے اپنی تمام تر اور نفسیاتی جنگیں بروے کار لائی ہوئی ہے لیکن ان کی خواہش کبھی پوری نہیں ہوئی اسلام آباد میں قائم ایک ٹینک ٹینک کی رپورٹ کے مطابق غوانستان میں طالبان کے خیدار ہاتھ میں سمان لے کے بعد پاکستان میں دہشتگردی کی کاروائیوں میں گزیستہ سال کے مقابلے میں ایک کون فیصد اضافہ ہو گیا ہے پاکستانی ذرہ ابلاغ کی رپورٹ کے مطابق اسلام آباد میں قائم ٹینک ٹینک پاکستان انسٹیوٹ آف پیس اسٹڈیس جسے پیس بھی کہا جاتا ہے نے دہشتگردی کے گزیستہ ایک سال کے عادت و شمار کے بارے میں اپنی ایک رپورٹ ونیس اکتوبر کو شائع کی ہے جس کے مطابق پنر آگز دو ہزار اکیز سے چودہ آگز دو ہزار باویس تک پاکستان میں دو سو پچاس دہشتگردانہ حملے ہوئے اور جن میں چار سو تینٹیس افراد حلاق اور سات سو منیس زخمی ہوئے اور اس طرح سے گزیستہ سال کے مقابلے میں اس سال دہشتگردی کے واقعات میں ایک کامن فیصد اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے پیس ٹینک ٹینک کی رپورٹ کے مطابق اغمانستان میں طالبان حکومت کے بعد پاکستان میں سیکیریٹی صورتحال بگڑ رہی ہے اور یہ بگڑتی صورتحال اس بات کی نشاندہ ہی کرتی ہے کہ پاکستان کو مستقبل میں دہشتگردی کی ایک اور بڑی لہر کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے